نوشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بھانگنے آپ کا اس گھرکرم میں سواقت ہے جس گھرکرم کا نام ہے آپ کی انڈرود پر دوستو آپ کے انڈرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا سمدر گفت کے بارے میں بتاؤں گا جہاں دوستو سمدر گفت کا جون پریچہ بتاؤں گا آپ کو دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انڈرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن نب سے دبا کے آپ سبسکرائب کریں بازی میں ایک ویل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں بھنیوات کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں facebook whatsapp instagram twitter کسی سے بھی کر سکتے تو چلیے دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سمدر گپت چندر گپت پرثم کے پوتر تھے اور گپت ونش کے چوتھے راجہ تھے سمدر گپت کو بھارتی اتحاس کے سب سے بڑے اور سفل سینہ نائکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے سمدر گپت کو بھارت کا نیپولین بھی کہا جاتا ہے انہوں نے نہ صرف ودیشی شکتیوں کو ہرا کر اپنی شکتی کا لوہا منوایا بلکہ اپنے بیٹے وکرمہ دھت کے ساتھ مل کر بھارت کے سرن یوک کے شروعات کی آج بھی ان کی گورو گاتھا بھارتی اتحاس میں درج ہے اور لوگ اسے بڑے سممانت سے پڑھتے ہیں سمدر گپت بچپن سے ہی بہت کشاگر بدھی کے تھے ان میں ایک راجہ والے سارے گھن موجود تھے اور یہی کاران تھا کہ ان کے پیتا چندر گپت پرثم نے اپنے انیک پتروں میں سے انہیں اپنا اترا دھکاری چھنا اس کے علاوہ سمدر گپت ایک قوی کے روپ میں بھی وکھیات ہیں اپنے سمیم میں انہوں نے قویوں کا راجہ بھی کہا جاتا تھا جن سوٹیوں کے انسار وہ اپنے دربار میں قویتہ پاٹھ کیا کرتے تھے سمدر گپت کی خیاتی ان کے شد سون مدراز کے چلن کی وجہ سے بھی تھی اپنے شاشن کال میں سمدر گپت نے شد سون مدراؤں اور اچھکوٹی کی تامر مدراؤں کا پرچلن کروایا سمدر گپت نے کل ساتھ پرکار کے سکھے بنوائے اپنے جیون کال میں سمدر گپت نے کئی شادیاں کی ان کے پتر چندر گپت وکرما دیتے کا جن ان کی پٹرانی اگر مہی شی پٹ مہا دیوی سے ہوا پریاگ پرشستی کی انسار اس رجنہ کا دھے دھرنی بند بھو منڈل کو باندھنا تھا سمدر گپت مہان یوڈھا تتھا کشل سینہ پتی تھا اسی کاریڑ سے بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے سمدر گپت کو سمراج پورو میں برحم پتر دکشن میں نرمدہ تتھا اتر میں کشمیر کی تلہٹی تک وشترک تھا سمدر گپت ایک اچھکوٹی کا قوی تھا جو قوی راج کے نام سے قویتہ لکھا کرتا تھا سمدر گپت گپت راجونش کی چوتھے راجہ اور چندر گپت پرتھم کے اتر آدھیکاری تھے ایوام پاٹلے پتر ان کے سامراجے کی رازدھانی تھی وے ویشوک اتھیاس کے سب سے بڑے اور سفل سینہ نایگ ایوام سمراج مانے جاتے ہیں سمدر گپت گپت راجونش کے چوتھے شاشک تھے اور ان کا شاشنکال بھارت کے لیے سوڑنی یوک کی شروعات کہی جاتی ہے سمدر گپت کو گپت راجونش کا مہانتن راجہ مانا جاتا ہے وے ایک ادھار شاشک ویر یودھا اور کلا کے سرکشک تھے ان کا نام جاوہ پاٹ میں تنٹرک مندکہ کے نام سے پرکٹ ہے ان کا نام سمدر کی چرچہ کرتے ہوئے اپنے ویجے ابھیان دوارہ ادھیک گرہیت شرش ہونے کے لیے لیا جاتا ہے جس کا عرص ہے مہا ساگر سمدر گپت کے کئی اگریم بھائی تھے پھر بھی ان کے پتہ نے سمدر گپت کی پرتیبہ کو دیکھ کر انہیں اپنا اترہ دھیکاری نیوکت کیا اس لئے کچھ مانتے ہیں کہ چندر گپت کی مرتیب کے بعد اترہ دھیکاری کے لیے سنگرش ہوا جس میں سمدر گپت ایک پربت دعویدار بن کر اُبھرے کہا جاتا ہے کہ سمدر گپت نے شاشن پانے کے لیے اپنے پرتیزندی اگرج راجکمار کاشا کو ہرائیا شاشن اوڈی تین سو پچاس سے لے کے تین سو اسی سمدر گپت بھارت کے مہانشاشک تھے جنہوں نے اپنی جیون کال میں کبھی بھی پراجے کا سواد نہیں چکھا وی ایس اسمید کے دوارہ انہیں بھارت کا نیپولین کی سنگیہ دی جاتی ہے سمدر گپت کے پتا گپت ونشی سمراد چندر گپت پرثم اور ماتا لچھی بھی کماری شری کمری دیوی تھی چندر گپت نے اپنے پتروں میں سے سمدر گپت کو اپنا اتراز ہکاری چھونا اور اپنے جیون کال میں ہی سمدر گپت کو شاشن بھارت سوپ دیا تھا پراجہ جنوں کو اس سے وشیش حرچ ہوا تھا کنٹو سمدر گپت کے انہیں بھائی اس سے رشت ہو گئے تھے اور راجہ میں گرہ یدھے چھڑ گیا پرتی دواندی میں سب سے آگے راج کمار کاشا تھے کاشا کے نام سے کچھ سونے کی سکھیں بھی ملے ہیں گرہ کلیش کو شانت کرنے میں سمدر گپت کو ایک ورش کا سوے لگا اس کے پرشات اس نے دکھ ویجہ یاترہ کی اس کا ورڈن پریاغ میں اشوک مورے کے اسطم پر وشد روح سے کھدا ہوا ہے پہلے اس نے آریوت کے تین راجاؤں اچھیوت کا راجہ اچھوت ودمہوتی کا بھار شیوونسی راجہ ناکرسین اور راجہ کوٹ کلہچ کو ویجت کر اپنے ادھن کر لیا اور بڑے سماروں کے ساتھ پشپ پورو میں پرویش کیا اس کے بعد اس نے دکھشن کی یاترہ کی اور کرم سے کوشل مہا کانتر بھورال پشٹ پور کا مہندرگیری مدراش پرانت کا ورتبان پیٹا پورم کٹور ارٹ پلل کانچی او مکت وینگی پالک دیوراست اور کوسترپور بارہ راجوں پر ویجے پرابت کی جس سمیں سمدرگپت دکھشن ویجے یاترہ پر تھے اس سمیں اتر کے اریک راجاؤں نے اپنے کو سوطنتر خوشت کر بدرو کر دیا لوٹنے پر سمدرگپت نے اتر کے جن راجاؤں کا سمول اچھیت کر دیا ان کے نام ہیں رودردیو ملیت چندر برما گڑپتی ناگ ناکسین اچھو دنندی اور بل برما ان کی ویجے کے پچھات سمدرگپت نے پناہ پشپپور پتلی پتر میں پرویش کیا اس بار ان سبھی راجاؤں راجاؤں کو اونس کے راجے میں سمبلت کر لیا اٹھوک راجاؤں کو اس نے اپنا پریچارک اور انوورتی بنا لیا تھا اس کے پششات اس کی مہانشکتی کے سممک کسی نے سر اٹھانے کا سانس نہیں کیا سمہ پرانت کے سبھی نپرتیوں تتھا یودھے مانلو آدھی گرن راجیوں نے بھی سویکشہ سے اس کی ادھنتہ سویکار کر لی سحمت کامروپ نیپال دیواق کرتپور اس کے ادھنتہ سویکار کر اسے کر دینے لگے دکشن اور پششم کے انیک راجاؤں نے اس کا ادھپت سویکار کر لیا تھا اور وہ برابر اپہار بھیج کر انہیں سنتوشت کرنے کی چشتہ کرتے رہتے تھے اور سمدرگبت کی کرپا چاہتے رہتے تھے سمدرگبت کا سامراج پششم میں گندھار سے لے کر پور میں آسام تک تتھا اتھر میں ہمالے کے کرتپور جلپت سے لے کر دکشن میں سیحل تک پھلا ہوا تھا پریوک کی پرشستی میں سمدرگبت کے ساندھی وگرہک مہا ڈنڈ نائک ہریپیڑ نے لکھا ہے پریتھو پر بھی کوئی اس کا پرتیرط نہیں تھا ساری دھریتر کو اس نے اپنے باہو والد سے باندھ رکھا تھا اس نے انیکوں نشت پرائے جن پدوں کا پونردھار بھی کیا تھا جس سے اس کی کرتی سروتر پھیل گئی تھی سارے بھارت میں عباد شاسند استھاپت کر لینے کے پسچات اس نے انیک اشمیگ یگی کیے اور دینوں اناتوں کو اپار دان دیا شیلہ لیکھوں میں اسے انیکہ اشمیگ یاجی کہا جاتا ہے ہریشینڈ نے لکھا ہے اس کے سارے جیوے میں سرسطی اور لکشمی کا عویروت تھا وہ ویدک دھرم کا انوگامی تھا اس کے کعوے میں کمیوں کے بدھی ویباو کا وکاس ہوتا تھا سیکھڑوں دیشوں پر ویجے پراپت کرنے کی اس کی شمتہ اپورو تھی سوہ بھجبل ہی اس کا سروتتم سخا تھا پرشو بان شول آدھی شستروں کے گھاو اس کی شریر کی شعبہ بڑھاتے تھے اس کی نیتی تھی سادھتہ کا ادائے ہو تتھا اسادھتہ کا ناش ہو اس کا حردہ اتنا مردل تھا کی پرانتی ماتر سے پگھل جاتا تھا اس نے لاکھوں گائیوں کا دان کیا تھا اپنی کشاگر بدھی اور سنگیت کلا کے گیان تتھا پریوک سے اس نے ایسے اتکرشت کعویہ کا زرجن کیا تھا یہ لوگ کعویہ راج کہہ کر اس کا سمبان کیا کرتے تھے سمدھر گفت کے ساتھ پرکار کے سکھیں مل چکے ہیں جن میں اس کی شورتہ شد کشلتہ تتھا سنگیت تگیہ کا پورن آبھاس ملتا ہے اس نے سیخل کے راجہ میگ ویڑا کو بودھ گیا میں بودھ ویہار بنانے کی انویتی دے کر اپنی مہتی ادارتہ کا پریشے دیا تھا یہ بھارتی ورش کا پرثم آسے تو ہمالے کا سمراد تھا اس کی انیکو رانیا میں پٹ مہیشی دت دیوی تھی جس نے سمراد سندھر گفت دویتی وکرمہ دیتی کو جن میں دیا تھا سمدھر گفت کا شاہشن کال ایک وشال سین نیویان کے روپ میں ورنیت کیا جاتا سکتا ہے شاہشن شروع کرنے کے ساتھ انہوں نے مدھے بھارت میں روحل کھنڈ اور پدماواتی کے پڑوسی راجوں پر حملہ کیا انہوں نے بنگال اور نیپال کے کچھ راجاؤں کیے اوپر ویجے پرات کی اور اسم راجے کو شرخ دینے کیلئے ویوش کیا انہوں نے کچھ آدھیواسی راج ملواز یودھے یس ارجنایس عویرس اور مدورس کو اپنے راجے میں ویلے کر لیا افغانستان مدیشیا اور پورو ایران کے شاشک خوشانک اور سکل بھی سامراج جمع میں شامل کر لیا گئے سمدرگپت کے احتیاز کا سب سے مکہ سروت ورطمان علاوات کے نکت کونسیم کے چکٹان شلہ لیکوں میں سے ایک شلہ لیک ہے اس شلہ لیک میں سمدرگپت کے ویجے عویان کا ویبرنٹ دیا گیا ہے اس شلہ لیک پر لکھا ہے جس کا خوبصورت شریر یودھ کے کلہاڑیوں تیروں بھالے برچی تلواروں شول کے گھاؤں کی سندرتات سے بھرا ہوا ہے یہ شلہ لیک بھارت کے راجنیتک بھغول کی وجہ سے بھی محتکون ہے کیونکہ اس میں ویبھن راجاؤں اور لوگوں کا نام انکیت ہے جو کی چوتھی شتابدی کے سروات میں بھارت میں موجود تھے ان میں سمدرگپت کے ویجے عویان پر لکھا گیا ہے جس کے لکھاک حریسین ہے سمدرگپت کے دروار کے ایک محتپونت کوئی تھے سمدرگپت جام اتر بھارت کے ایک مہان شاشک اور دکشن میں ان کے پہنچ کو سوہم دکشن کے راجہ بھی برابر نہیں کر پاتے تھے تو امید کرتا ہوں دوستو میں نے جو آپ کو جانکارے دیئے ہیں وہ ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیب خمار بھانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہنس